بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتم نظرات پروگرام بدلتا پاکستان میں آپ کو خوش حمد کہتے ہیں ناظرین روزانہ کی بیس پہ جو ہمیں دیکھتے ہیں کہ بدلتی ہوئی صورتحال پاکستان میں وہ نظر آتی ہے ہم دیلی دیکھتے ہیں کہ ایک کیس جو ہے پیناما کیس جو ہے وہ ڈیلی اس کی سماعت بھی ہو رہی ہے آج ملتبی ہوا کل دوبارہ سے سماعت ہو گی اس کے ساتھ ساتھ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے اس کے اختیارات جو ہیں وہ سوپے گئے ہیں پنجاب میں کیا ہو رہا ہے سندھ میں کیا ہوا ہے کے پی کے میں اور بلوچستان میں کیا ہوا ہے اور سب سے بڑھ کر مردم شماری جو ہونے جا رہی ہے آج مولا بخش چنڈیو نے بھی اس پہ بات کی کہ وہاں پہ دو کروڑ کے قریب ہمیں شناختی کارڈ بھی تک ملے ہیں چار کروڑ سے زیادہ جو عبادی ہے وہاں موجود ہے کیا وجہ ہے اور نادرہ کا کہنا یہ ہے کہ تقریباً بیس ہزار کے جو وہاں پہ شناختی کارڈ موجود ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں وہاں پہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے تو ایک کنٹروورشل جو ہے وہ سٹیٹسمنٹس آ رہی ہیں کیا وجہ ہے مردم شماری میں سارے یہ سنسیر کیوں نہیں ہے پولیٹیشن اور بلدیاتی الیکشن اتنا بڑا سٹ اپ ہے دوہزار اٹھانہ کا جو الیکشن ہے کتنا ایفیکٹ کرے گی یہ ساری چیزیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیلی بیسز پہ ان پہ کاروائی ہو رہی ہے پیناما کیس کس طرف جا رہا ہے آج ہمارے سٹوڈیو میں تشریف کرتے ہیں سینئر صحافی ہیں کالمسٹ ہیں مزر برلاس صاحب مزر صاحب تینکیو برمچ آپ نے اپنا تیم پر بیا کیا صورتحال ہے اوورال پیناما کیس کیونکہ آج کل ڈیلی بیسز پہ اس کی سماعت ہو رہی ہے ملتبی ہوا اس سے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی پی ایم آل این کیونکہ وہ آمنے سامنے آئے ہیں کیا سیاست مستقبل کی جو سیاست ہے پی ٹی آئی اور پی ایم آل این پی کتنا ایفیکٹ کرے گی یہ پیناما کیس کے دیکھیں روز قوم تماشا دیکھتی ہے دونوں اپنا اپنا سچ اور اپنا اپنا جھوٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے باہر ایک پریس کلپ بنایا ہوا ہے تو وہاں پہ بیان کر رہے ہوتے عدالت کے اندر دلائل جاری ہیں عدلیہ نے اس کا فیصلہ کر رہا ہے کہ کون سا سچ ہے لیکن ایک نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سی ڈی کا ایک کلرک پکڑتے ہیں جس نے جس پہ الزام ہے کہ اس نے بیس کروڑ کی جائداد بنائی کیس آ جاتا ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ میں نے بیس کروڑ کی جائداد اس طرح بنائی میں نے کوٹلی ستیاں میں زمین بیچی میں نے مری میں بیچی میں نے کوہٹا میں بیچی میں نے پنڈی میں بیچی تو بارے ثبوت دینا اس فریق کا کام ہوتا ہے جس پہ الزام ہو صحیح اب میاں صاحبان پہ الزام ہے تو انہیں بارے ثبوت دینا چاہیے وہ انہوں نے لیے ہیں فلیٹ لینے پہ کوئی پابندی نہیں ویسے تو مجھے پاکستانی سیاست دانوں پہ بڑی حیرت ہوتی ہے بہت حیرت اور افسوس ہوتا ہے کہ اپنے ملک کو چھوڑ کے بیرون ملک جائدادیں بناتے ہیں اپنے ملک کو چھوڑ کے بیرون ملک بزنس کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے یہ بیانت داگتے ہیں پاکستان میں سرمایہ کر رہی ہو پاکستان میں سرمایہ کر رہی ہو اوہ بھائی آپ اپنا سرمایہ تو باہر لے کے جا رہے ہیں صحیح اور مجھے دکھ ہوا یہ جو ایٹی فائیو کے بعد جتنے لوگ بھی اقتدار میں آئے ہیں اس میں ساری پارٹی ہیں آلماست شامل ہیں صحیح انہوں نے سوائے لوٹ مار کے کوئی کام نہیں کی ہمارے میرے آپ کے یا یہ کیمرے کے پیچھے جو لڑکا کھڑا ہے اس کے پیسے لوٹ کے یہ کوئی دبائی لے گیا ہے کوئی فرانس لے گیا ہے کوئی سویسر لیڈ لے گیا ہے کوئی برطانیہ لے گیا ہے صحیح تو اس کا حساب ہونا چاہیے نمبر دو ایک بات وہاں اور اہم کر رہے ہیں اجماع سلامی کے امیر سراج الحق کہ جی سکسٹی ٹو سکسٹی تری لگنی چاہیے چھیک اب اس کے جواب میں وزیر جو اطلاعات ہیں انہوں نے کہا مریم نے کہ جی کوئی جھوٹ اگر بولے تو اس سے تو ناہلی نہیں ہوتی صحیح بات یہ ہے یہ بات آپ کی آئین میں ہے بلکل جھوٹ بولنا جرم ہے ہم بالی میں کھڑے ہوگے آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہیں پر بھی میرے نزدیک تو کہیں پر بھی ہم چونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ہمارا آئین کہتا ہے گواہی دیتا ہے کہ یہ ایک اسلامی مملکت ہے اور کیا اسلامی مملکت کا کوئی ذمہ دار شخص جھوٹ بولنے کا تصور کر سکتا ہے اور اگر ان کا اطلاع نہیں ہونا سکسٹی ٹو سکسٹی تری کا تو پھر آئین سے نکال دیں اس کو کوئی فائدہ نہیں کیا اتنا مشکل ہے کہ جتنے بھی ہمارے اس وزیر خزانہ ہے تو ان کے اپنے پراپرٹی جو ہے وہ دبائی میں ہے ان کے بچے وہاں پہ ہیں وزیر اعظم صاحب ہیں ان کے بچے باہر ہیں پراپرٹی باہر ہیں تو کیا لیجسلیشن بنانا اتنا مشکل کام ہے کہ آپ سارا پیسہ ادھر آنا چاہیے زرداری صاحب کی آپ کو پتہ پراپرٹیز کہاں ہیں تو کیا ہے یہ جو بات آپ نے کی ہے ایٹی فائف کے بعد جتنے بھی لوگ گئے ہیں جتنے بھی اقدار میں آئے ہیں بیسیکلی وہ پولیٹیشن تو نہیں تھے وہ تو ہم یہ لگتا ہے کاروبار کرنے کے لیے وہ آتے ہیں اور آکے اس ملک میں اس غریب عوام پہ وہ ٹیکس بھی لگاتے ہیں ان سے پیسہ لیتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں تو کیا یہ مشکل ہے اور دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ دوبارہ عوام کو بہت بنایا جائے گا یہ کالے وائس رائے ہیں کالے وائس رائے یہ آتے ہیں لوگوں پہ حکومت کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں ان کے پیٹ میں درد ہو یہ ہاسپیٹل نہیں بنا سکے یہ اتنے نکمے ناہل نکھٹوں ہیں یہ ہاسپیٹل نہیں بنا سکے ادارے نہیں بنا سکے اداروں کو برباد کر دیا ہے آپ کو پتہ ہے انڈین ریلوے جو ہے وہ سالانہ بائیس سے پچیس عرب پرافٹ دیتی ہے اور آپ کی ریلوے اس سے زیادہ نقصان کر دیتی ہے آپ کے ابھی تک تین سو سات ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں اور آپ کا وزیر ریلوے جو ہے لوگوں کو بیرونی دنیا میں حادثے ہوتے ہیں ایسی اسطیفہ دے دیتے ہیں لوگ آپ کا وزیر ریلوے ٹاس سے مس نہیں ہوا وہ کہتا ہے یہ قدرت کی طرف سے اوہ یار اپنا بندوبست کرو بھئی صحیح قدرت نے اکل بھی تو دے رکھی آپ کو لیکن مزل صاحب آپ یہ جو کرپٹ لوگ ہیں یہ جو کرپٹ لوگ ہیں دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے دو کام ہونے چاہیے ٹھیک ایک تو آپ نے پروگرام کے شروع میں تذکرہ کیا مردم شماری کا مردم شماری ہونی چاہیے اور یہ جو ناظرین ہیں ان کی اطلاع کے لیے کہ مردم شماری سپریم کورٹ کے حکم پہ ہو رہی ہے جیسے بلدیاتی الیکشن سپریم کورٹ کے حکم پہ ہوئے یہ لوگ تو نہ بلدیاتی الیکشن کرانا چاہتے تھے نہ مردم شماری کرانا چاہتے ہیں بھئی مردم شماری ہوگی تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارے پاس اتنی خوراک ہے ہمارے پاس کھانے والے اتنے ہیں ہمارے بے روزگار اتنے ہیں ہمارے پاس نوکریاں اتنی ہیں ٹھیک تو کوئی حساب کتاب تو لگا سکیں گے نا اب تو حساب کتاب ہی نہیں اب تو ایسے جیسے باڑے میں جانور پر رہے ہیں ہم زبانی بات کر لیتے ہیں کہ جی سیونٹی پرسن یا ففٹی پرسن سے زائد عوام جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے کم زندگی بسر کر رہی ہے تقریباً ون ملین یعنی دس لاکھ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ہر سال مختلف گریجویشن اور ماسٹرز کی ڈگری لے کے باہر آ رہے ہیں کوئی کام نہیں ہو رہا سر جی تو کب تک ہم ایسے چلیں گے ملک جو ہوتے ہیں گھروں کی طرح ہوتے ہیں آپ کا گھر ہے آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر کے افراد کتنے ہیں صحیح ان کے لیے آپ نے راشن کا بندوبست کرنا ہے آپ کے گھر میں کتنے لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی فیسوں کا بندوبست کرنا ہے آپ کے گھر میں کتنے لوگ مریض ہیں اللہ نہ کرے ہو میں ویسے جنرلی ایک بات کر رہا ہوں جن کو علاج کی ضرورت ہے تو علاج کی ضرورت ہے آپ کے گھر میں کون سی جنس کی کمی ہے آپ کو باہر سے مگوانا پڑے گی یا آپ کے علاقے میں ہوتی ہے یا سستی ہے یا مہنگی ہے آپ کو لباس چاہیئے ہوتے ہیں ہمارے ملک میں سخت موسم ہے گرمی بھی بہت سخت ہے سردی بھی بہت سخت ہے ہمیں بیعق وقت دو سخت موسموں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے تو ہمیں اس کے مطابق لباس تیار کرنا ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں پتہ ہو تو کوئی کر لے گا نا اگر پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کے گھر کے افراد کتنے ہیں آپ کو کتنا کپڑا چاہیے آپ کو کتنا راشن چاہیے تو پاکستان کا اس وقت وہ حساب ان سیاستدانوں نے کر دی ہے مدد صاحب آپ نے بہت لکھا ہے میں نے آپ کے کولمز دیکھے ہیں آپ بڑے ڈیپتھ میں جا کے سٹڈی کر کے لکھتے ہیں کوئی چیزوں کے عوام کی مشکلات جو ہوتی ہیں کیا لگتا ہے دوہزار تیرہ کا الیکشن ہوا بڑے بڑے آپ کے سامنے جو ہے جوش خطابت میں نعرے بھی لگائے گئے وہ کتنے عد تک پورے ہوئے اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور کی رہی اور سپریم کورٹ ہی نے بلدیتی الیکشن کروائے اس کے بعد مردم شماری بھوکرانے جا رہی ہے دوہزار اٹھارہ میں کیا یہ عوام کو کچھ مل پائے گا اگر اسی طرح سے ہمارے اسحاق ڈار صاحب کا بزنس باہر رہے گا وزیراعظم کا بچوں کا باہر رہے گا تو باقی کون رہے گا اگر اسی فیملی انہیں دوبارہ سے آنا ہے اور دوبارہ ایسے چلے گا تو آپ کو لگتا ہے ایک ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے دیکھئے انہوں نے مسحاق کے جمہوریت کے بعد کیا کیا اب ملک میں اپوزیشن نہیں ہے صحیح اگر کوئی اپوزیشن ہے تو وہ پیٹی آئی ہے پیپلز پارٹی اپوزیشن نہیں ہے صحیح پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں یوں ہیں صحیح اور وہ کرتے کیا ہے انہوں نے جو انیسویں ترمیم کی اٹھارویں ترمیم کی اس میں انہوں نے چکر بازی ایسی کی کہ اپنی مرضی کا مل ملا کے الیکشن کمیشنر لگا لو صحیح اپوزیشن لیڈر اور وزیراعظم صاحب مل کے الیکشن کمیشنر لگائیں گے اچھا جب آپ نے مرضی کا بندہ پوائنٹ کر دیا ایسی تو ظاہر ہے وہ آپ کی مرضی پہ چلے گا اپنی مرضی کا چیرمن نیب بنا دو تاکہ وہ آپ کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز پہلے ہی وہ اپوزیشن بیٹھتا ہے تو اس لیے ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہے ازاد کشمیر میں اپوزیشن لیڈر سردار اتیق بن رہا تھا پیپلز پارٹی نے بہتر صحیح کیسے سیٹے لیں نون لیگ نے کیسے ووٹ دیئے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے پیپلز پارٹی کا بن جائے تاکہ ہمیں سہولت رہے تاکہ مساکہ جمہوریت چلتا رہے دوہزار تیرہ کا الیکشن رگڈ الیکشن تھا اس میں بے ذابطی ہیں ہوئیں اب جو الیکشن ہوگا دوہزار اٹھارہ میں اس سے پہلے حساب بے باگ ہونا چاہیے اس سے پہلے حساب بھی ہونا چاہیے اس سے پہلے یہ مرضی کا الیکشن کمیشن بھی نہیں بننا چاہیے سابق الیکشن کمیشن کی جو سیکٹری ہیں وہ ہمارے پروگرام میں لاسٹم مدود ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مردم شماری پوسیبل نہیں ہے کہ مردم شماری اتنے کم عرصے میں ہو اس کے بعد ہلکہ بننیاں ہو اور وہ پھر دوہزار اٹھارہ کا الیکشن ہو یا تو الیکشن لیٹ ہوگا یا اس مردم جو نئی مردم شماری ہوگی اس کے مطابق نہیں ہو پائے گا تو کیا سمجھتے ہیں آپ یعنی ایک ایک ایکسپیرینس لوگ اگر یہ کہتے ہیں اور یہ جان بوجھ کے لیٹ کیا جا رہا ہے اور مارچ کی بات جب کی جا رہی ہے اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ مارچ میں تو اگزیم ہو رہے ہوں گے ٹیچرز کو وہاں پہ استعمال کرنا ممکن نہیں ہے اور دوسری طرف سپریم کورڈ میں یہ کہا گیا ہے تو کیا لگتا ہے حکومت کیوں ڈیلے کر رہی ہے ہر سسٹم پہ نہیں چاہتی کہ مردم شماری ہو نہیں چاہتی تھی کہ بلدیتی الیکشن ہو اور جب ہو گئے تو دفعہ دوہزار سولہ آڈیننٹس جاری کر کے کمیشنر انظام لے آئے ہیں سامنے میرا خیال ہے سپریم کورٹ آپ پاکستان مردم شماری کروائے گی مردم شماری کے بغیر الیکشن کیا فری این فریر ہو گئی پائے گی اور الیکشن لیٹ ہو جائے گا یہ صحیح بات سیکرٹری الیکشن کمیشن نے کی ہے الیکشن لیٹ ہو جائے گا مردم شماری آپ کو لگتا ہے کہ فری این فریر ہو جائے گی اس سے پہلے جتنے بھی مردم شماری ہوئی ہیں وہ کنٹروورشل رہی ہیں چانڈیو سب آج کہہ رہے ہیں کہ ہماری عبادی چار کروڑ کے قریب ہے اور نادرہ نے ہمیں دو کروڑ جاری کیے ہیں نادرہ کی ایک سٹیٹمنٹ وہ کہتے ہیں جی بیس ہزار سے زائد ہمارے پاس سناسی کار گل سر رہے ہیں کوئی اٹھانے والا نہیں ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس ساری صورتحال میں اگر یہ صوبے نہیں چاہتے مردم شماری ہوگی تو کیا ہو پائے گی اس مردم شماری ایک فلم ایکٹرس ہوتی تھی نادرہ یہ ہمارا جو شعبہ نادرہ نا یہ بھی ویسا ہی ہے اس لیے میں آپ کی توجہ اور تیسے طرف دلانا چاہتا ہوں تیس لاکھ لوگوں کے کارڈ بلاک ہیں اچھا ایک فیملی میں مصلاح میرا کارڈ بلاک ہوا تو میرے ساتھ جتنے فیملی کے لوگ ہیں بلاک ہو گئے وہ چار لاکھ لوگ بنتے ہیں اب ہر فیملی میں آٹھ آٹھ دست دست لوگ تو ہیں تو کوئی تیس لاکھ لوگوں کے کارڈ بلاک ہیں ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے پورے ملک میں ایک بندہ ہے ایڈیشنل سیکرٹری انٹیزر منسٹری میں ان کو ویریفائی کرنے کے لیے اب وہ پھر شاید دا سال لگائے گا کہ وہ ہو سکتا ہے اور کارڈ بنائے کیوں تھے ٹھیک اچھا پھر ان سے ایسی ایسی چیزیں ڈیمانڈ کرتے ہیں مثلا کسی بندے کا والد والدہ فوت ہو چکا ہے ڈیتھ ہو چکی ہے اس کو جب کوئی شخص ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے کاغذہ تو گھر والے نہیں سنبھالتے کہ اب کونسی اس نے کوئی نوکری کرنی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے جی اپنے والد صاحب کا آئی ڈی کارڈ لائے اچھا جی وہ لے آیا اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جی آپ ان کا ڈو میسائل لائیں اچھا پھر کہا جاتا ہے کہ پراپرٹی لائیں اچھا پاکستان میں خاص طور پر شہروں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں پاکستان کی عبادی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے ایسی اور وہ تیسری نسل سے رینٹ پہ رہ رہے ہیں اب وہ کہاں سے پراپرٹی کا ثبوت لے آئے جی صحیح تو ایسی ایسی انہوں نے بنایا ہوا ہے عجیب سسٹم کہ وہاں تصدیق کا مرحلہ بڑا مشکل ہے تو ایک تو چودری نصار علی صاحب اس پہ غور کریں لوگوں کو کوئی وہ جو ایک بندہ رکھا ہے تیس لاکھ کے لیے ہارڈوین کے لیے بندہ بنا دیں صبح کے لیے بنا دیں چلو چار پانچ صبحوں کے لیے بن جائے گا تو چھے بندوں پہ بوجھ ہو جائے گا کچھ تو کریں یہ نہیں جب آپ کے پاس مردم شماری ہوگی گراس روڈ لیول پہ آپ کی جو پاورز شفٹ ہوں گئی اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں دہستگرد میں کمی ہائے گی جب آپ چانتے ہوں گے ہر ایک بندے کو کیا سمجھتے ہیں دوسری طرح اپوزیشن جیسے خوشید شاہ صاحب وہ اپوزیشن کے جو رول پلے کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے عمران خان صاحب کیا انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروا کے آپ کو لگتا ہے کہ وہ ناکام ہوئے ہیں اور اب ان کا کہنا یہ ہے کہ پینامہ کے فوراں بعد وہ ٹکٹ کی تقسیم کریں گے کیا ریل اپوزیشن جو ہے وہ عمران خان کر پائیں گے یا دوہزار اٹھارہ میں کوئی ایفیکٹ نظر آتا ہے آپ کہا کہ یا کی پی کیسے میں جائیں گے وہ اپوزیشن کے لیے ایک ہی دھڑا آپ کے پاس وہ عمران خان ہے اور تو کوئی ہے نہیں باقی تو سب ملے ہوئے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے مل گئے تو دوہزار اٹھارہ کا الیکشن مخلوط بنا جائے گی کیسے بنا جائے گی پیپلز پارٹی کے پاس تو پنجاب میں امیدوار نہیں ہیں پورے پیپلز پارٹی کے پاس کے پی میں امیدوار پورے نہیں ہیں پیپلز پارٹی کے پاس بلوچستان میں امیدوار پورے نہیں ہیں اور پیپلز پارٹی کی جو سندھ میں کارکردگی ہے وہ اللہ ماشاءاللہ لیکن ابھی زرداری صاحب یہ کہہ رہے کہ میں الیکٹ ہو کے اور کارکردگی نون کی بھی اچھی نہیں ہے یہ نہیں ہے وہاں بھی ہسپتالوں میں لوگ فرش پہ لٹا کے یار آخر وہ کسی کی ماں تھی کسی کی بہن تھی کسی کی بیٹی تھی کیا اس ملک کے حکمران اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک برداشت کریں گے انسان ہے نا سب پاکستانی برابر ہے تو مجھے تو ایک میرے دوست ڈاکٹر نے بتایا اس نے کہا سر جی میں ڈاکٹر ہوں میری سفارش کہیں چل جاتی ہے آپ جنرلسٹ ہیں ان لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے جن کی کوئی سفارش نہیں انپڑ دیاتوں سے آتے ہیں وہ دھکے جو ان کو پڑھتے ہیں خوفِ خدایی دی رہا ہے دوہزار تیرہ میں جو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو ووٹس پڑھے ہیں جیتے ہیں اس کے بعد انہوں نے میٹرو بھی اورنج بھی لے آئے صاف پانی پینے کا نہیں دے سکے کیا آپ کو لگتا ہے کہ عوام نے ووٹ دیئے ہیں اسی سے جیتے ہیں یا ریگ نیگلیشن جو باربر کہا جا رہا ہے اور دوہزار اٹھارہ کو کس طرح دیکھتے ہیں عوام کو کیا رول پلے کرنا ہوگا اگر ریگڈ الیکشن نہیں تھے تو ایاز صادق کیوں دوبارہ الیکشن لڑنا پڑا چھیک اگر ریگڈ الیکشن نہیں تھے تو وہ جو بلوج تھا لودرہ والا اس کو کیوں کر جانا پڑا اس طرح اور لوگ بھی یہ الگ بات ہے کہ ایاز صادق صاحب پھر الیکٹ ہو گئے پھر داندلی کر کے آگئے ٹھیک الیکٹ کے آجی یہ زمنی الیکشن میں گورنمنٹ دوہز داندلی سے جیتی ہے آپ حالت یہ ہے صحیح ترقیاتی منصوبوں کی آپ میٹرو کی باتیں کرتے ہیں میرے بھائی آپ کوہوٹا سے کشمیر جائیں صحیح کوہوٹا سے جو روڈ ازاد پتم تک جائے گی جو پنجاب میں ہے ایسے یہ اس کی حالت نگفتہ بے ہے اور جو ہی آپ پلک راست کریں گے اور کشمیر میں انٹر ہوں گے تو وہ سڑک شاندار ہے صحیح تو کیا شاید کہ کان عباسی صاحب کی ادھر نظر نہیں پڑتی الان جی پر تو باڈی نگاہ ہیں ماشاءاللہ اور وہ بھی ابھی ریسنٹلی ان کا بیان یہ آیا ہے کہ وہ مائدہ بھی نہیں پایا تکمیل تک نہیں پہنچ پائے گا جو ایران کے ساتھ مائدہ بس یہ پنڈی میں میٹرو بنا لینا لہور میں بنا لینا لیکن لیسے کیا عوام میٹرو دودھ دیتی ہے میرے بھائی اس ملک میں دودھ خالص نہیں ملتا ابھی رپورٹ نہیں آئی کورٹ میں جن بچوں کو جس قوم کی بچوں کو دودھ خالص نہیں ملتا گوشت خالص نہیں ملتا خوراک نہیں ملتی انہوں نے میٹرو کو کیا کرنا ہے اور یہ کہاں کا انصاف ہے کہ میٹرو کے لیے اس کو جو سبسڈائز کیا گیا ہے گجر خان کا بندہ اس کو پیسے دے گجر خان والا تو اس میں سفر نہیں کرتا اٹک کا بندہ اس پہ سفر نہیں کرتا چکوال کا بندہ نہیں کرتا مظفرگڑ کا بندہ نہیں کر رہا کوٹلی ستیاں کا نہیں کر رہا نارو وال کا بندہ نہیں کر رہا ان کے ٹیکس پہ یہ بسیں چلیں اور پنڈی لاہور کے لوگ یہ عاشی کریں کیا بچہ ہے کہ عوام دکھاوا دیکھ کے شاید ووٹ دے دیتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے ریالیٹی میں تو ہم دیکھتے ہیں صاف پینے کا پانی عوام کو نہیں ملتا سکولوں میں پوزیشن یہ ہے جو گورنٹ سکول ہیں کہ وہاں ایم پی اے کیس فارس کے بغیر ایڈمیشن نہیں ہو پاتا جو گورنٹ جو ہمارے ہسپیٹلز ہیں اس کی حالت یہ ہے کہ ہماری جو مائے ہیں وہ تھنڈے فرش پہ اپنے جانے دے رہی ہیں تو کیا لگتا ہے کہ خادمے آلہ ہیں ہر اشتیار میں ان کی تصویر ہے اور یہ نظر آتا ہے کہ بہت بڑے اٹلی تک ادھر سے ٹرکی تک آپ انڈر ورڈ کے کاموں سے کتنے اک واقف ہیں اس طرح انہوں نے کیا ہوا ہے یہ جکڑا ہوئے سسٹم کو ڈی سی ان کے ایس پی ان کے پٹواری ان کے تھانے دار ان کے پورا سسٹم مینج کیا ہوا ہے اس سے نکل ہی نہیں سکتے آپ کرپشن کے خلاف باتیں کریں گے تو آپ کا رستہ تو میری جان تھانے دار بھی روکے گا اس نے کہا اچھا یہ تو میرے ہی بند کرسن کام آپ کا رستہ پٹواری بھی روکے گا تصیل دار بھی روکے گا پورا کرپٹ سسٹم آپ کا رستہ روکے گا یہ کرپٹ سسٹم کے بانی ہیں حکمران جو ہیں اور کرپشن کا پورا نظام ان کے ساتھ چلتا ہے لہذا اس میں سے صاف بندوں کا سامنے آنا بڑا مشکل کام ہے بڑا مشکل کام ہے ناظرین ہمارے سے موجود ہیں مذر برلاز صاحب بڑی کڑوی اور سچی باتیں وہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں ایک چھوٹی سے بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اس پر بات کریں گے کہ یہ معاملہ کب صدرتہ کب ہے جنہیں دکھائی کب دیتا ہے ایک طرف پینامہ کیس یعنی یہ بڑا کہا جاتا ہے کہ پہلی بار تاریخ میں ایک وزریعظم وہ عدالت کے سامنے پیش ہو رہا ہے لیکن دوسری طرف ہمیں کوئی عوام کی جو مسائل ہیں ریل ایشیوز جو ہیں عوام کے ان کو وہ حل اتے ہوئے نظر نہیں آتے جو بڑے بڑے ایشیوز ہیں وہ اسی طرح نظر آتے ہیں اپوزیشن کی نظریں کہیں اور نظر آتی ہیں تو اس پر ایک بات کرتے ہیں چھوٹی سے بریک بات موسیقی